حضرتِ تمیمِ داری ملکِ شام کی طرف سفر کے لئے گئے تو واپس آئے تو مسجد نبی شریف کے لئے وہ کندیلیں خرید کے لائے بتیاں خرید کے لائے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات تھی وہ سفر سے واپس آئے تو مغرب سے پہلے پہلے انہوں نے مسجد نبی شریف کے اندر وہ ساری کندیلیں لٹکا دی اور ان کے اندر وہ ساری چیزیں بھر دیں اور جب نبی علیہ السلام تو وہ سلام مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو مسجد نبی شریف جگ مک جگ مک جگ مک کر رہی تو نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو ساری کندیلیں لٹکی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا یہ کام کس نے کیا کہا جی وہ تمیمِ داری نے کیا تو حضور نے دعا دی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا کرائی نہیں جاتی حضور نے کہا تمیمِ داری جیسے تُو نے اسلام کو روشن کیا اللہ تجھے بھی روشن کر دی تو مسجد کے اندر لیٹ لگانے سے اسلام روشن ہو جاتا ہے اور حضور دعا دے دیتے ہیں تو حضور کی ختمِ نبوت پر پیرہ دینے سے اسلام کہاں چلا جاتا ہے حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں ایک آگ نمودار ہوئی آگ جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی تو آپ نے حضرت تمیمِ داری کو فرمایا کہ آپ اس آگ کو روکے تو حضور نے جو دعا دی تھی نا اس دعا کا حضرت عمر نے فرمایا کہا جی میں نہیں روک سکتا آپ نے فرمایا اور کون روکے گا جو تمیمِ داری نہیں روک سکتا تو آپ ڈنڈا اٹھا کر اس آگ کے پیچھے گئے آگ آ رہی تھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے آگ کے لئے تو فائرِ برگیٹ مگایا جاتا ہے پانی مگایا جاتا ہے لیکن یہاں صحابی رسول ڈنڈا اٹھا کر آگ کی طرف چل پڑے تو آپ نے جب آگ نے آپ کو دیکھا تو آگ پیچھے مڑی کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا آپ نے ڈنڈے سے ایسے اسے ہانکا جیسے بکریوں کو ہانکا جائے ادھر سے وہ ہو تو آپ ڈنڈا لے کر ادھر چلے جائیں اس کو ایسے کابو کر لیا آپ نے آگے لگا لیا اس کو اور چلتے چلتے آپ اسے غار کے کنارے لے گئے پہاڑ کے اندر غار آپ نے اس کو جیسے بکریوں باڑے میں داخل کی جاتی ہیں آپ نے اس آگ کو اس غار کے اندر داخل کیا اور خود بھی ڈنڈا لے کر اندر داخل ہو گئے کیوں جی حضرت عمر پھر کیا فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا جنہیں تمیم دارین ویکھیا ایک او بندہ ہے جنہیں نہیں ویکھیا ایک او بندہ ہے فرمایا دو میں برابر نہیں ہو سکتے حضرت علاو الحضرمی یہ حضور کے صحابی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ تین باتیں ہم نے ان میں ایسی دیکھی جو کسی میں نہیں دیکھی آپ نے فرمایا جب بھی پانی کی ضرورت پڑی آپ نے ہاتھ اٹھائے بارش ہو گئی فرمایا جب بھی ہم سمندروں کی طرف گئے دریاؤں کی طرف گئے پل نہیں تھا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی اتھے پیر رکھیا تھے آپ بغیر پل تو پانیوں تو گزر گئے دوسری فرمایا تیسری کا لے ہوئے جب وہ آپ فوت ہو گئے اسی انہوں نے دفن کیتا حضرت ابو ریرہ راوین آپ فرمایا کہ جادہوں نے حضرت علاو الحضرمی نو دفن کیتا ایک صحابی دا بٹگوہ ویچ رہا گیا اسی دفن کر کے فارغ ہوئے تو بٹگوہ تو مراد پیسے ہونا دے ویچ کوئی چیزیں رہا گئی ہیں حقیمتی تو انہوں نے کیا ہو میری تو چیز ڈیپے ہی ویچ حضرت علاو الحضرمی نو قبر رچ رکھ دیا انہوں نے کہا لاؤ جی یہ تے ساڑھے علماء نے بھی لکھیا کتنی قیمت ہوئے تے قبر کھولی جا سکتے ہاں جی وہ قیمت اتنی بندی سی جنہیں قبر دوبارہ کھولی جا سکتے عام چیزہ نال نہیں کھولی جا سکتے ساڑھے علماء نے ایک حد متعین کی تھی اتنی قیمتی چیز قبر اچ رویسے کھولن دی اجازت نہیں قبر ایک بندے کے رب دے درمیان ایک راز قبر اے راز انہوں افشاہ نہیں کرنا چاہی دا بندے دا معاملہ رب نالے رب وہ بندے نال کی کر دا ہے ساڑھے اتنی کم سی اسی انہوں کیوں جی ہاں جی اسی انہوں نوا دوا کے تے بس اتنی ساڑھے کم ہے اے راز ہے صحابہ کہاں دیں اسی پھر قبر کھو دی بس اتنی دیر سی کہ اسی قبر دفن کیتا تھے دوبارہ پھر قبر کھو دنی شروع کر دیتی جد وہ اسی قبر کھو دیتے حضرت علیہ الحضرمی قبر میں موجود نہیں تھے کہتے ہیں کہ یہ تین باتیں ہم نے صحابی رسول حضرت علیہ الحضرمی کے اندر دیکھیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں دیکھیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ مقام فقر کتنا بلندہ شاہی سے اگر کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی محب رسول ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کی چمچگیری سے باز نہ آیا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگیں دے محمد